اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو بھائی آج میں بنا رہی ہوں ہیدر آبادی سٹائل میں خٹی دال اور سب کی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لیکن جس طرح میں بناتی ہوں اس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں جس طرح کی سے بناتی ہوں خٹی دال تو یہاں میں نے مسور کی دال لے کے اسے دھو کر میں نے جو ہے نا بھگویا نہیں ہے دھو کر اس طرح کپ میں رکھ لیا ہے ایک کپ دال لے لیے یہاں میں نے پانچ ٹیماٹر لیا ہے اور اس طرح کٹ لیا ہے موٹا موٹا اور یہ آدھا گھٹی ہر دھنیا اور میں اس میں لال مرچوں کا استعمال نہیں کرتی تو اس لیے میں نے ہری مرچ لے لیتی ہوں اچھی خاصی اور لسن کے جو ہے اس میں ادرک لسن کا جو ہے نا ایٹ نہیں ہوتا اور یہ بغار کے لیے ہے سفیز زیرا کلون جی لسن اور سابت مرچ سفیز زیرا یہ سب بغار کے لیے ہیں اور یہ نمک یہاں حلدی ہے اور کڑی پتہ ہے یہ بھی بغار میں ہی میں اس میں ڈالوں گی املی کا پلپ اور ایک کپ گھی گھی کا بغار مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں گھی لیتی ہوں چلیں اب اپنے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے یہ دال بغونے میں ڈالی ساتھ ہی میں نے یہ ٹیماٹر بھی اس میں ایٹ کر لیے اور یہ لسن دھنیا اور ہری مرچ یہ بھی اس میں ایٹ کر لوں گی ہری مرچوں کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں اس میں ہری مرچیں ایٹ کر دیوں اور اب ہلدی ون ٹیبل سپون اس میں ایٹ کروں گی نمک ابھی اس میں ایٹ نہیں کروں گی اور ساتھ ہی اب میں اس میں پانی بھی ایٹ کر لوں گی ادھا گلاس پانی ڈالوں گی میں اس میں اس لیے کہ ٹیماٹروں کا پانی بھی نکلے گا تو یہ دال ہماری مصور کی دال تو بیسے ہی جلدی گل جاتی ہے اب یہاں میکس کر کے میں اسے ڈھک دوں گی تاکہ ہماری دال گل جائے سب ٹیماٹر میچ لسن سب اچھی طریقے سے گل جائے یہاں دیکھیں دال میری گل گئی ہے یہ دیکھیں موسیقی یہاں دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے دال گھوٹ لیا اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی نمک آپ اپنے حساب سے ایٹ کریے گا اور ایملی کا پل بھی اب میں اس میں ایٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے مکس کیا اور اس میں ساتھ ہی میں آپ اس میں پانی بھی ایٹ کروں گی اور یہ دیکھیں پانی ایٹ کرنا ہے کہ دال ہماری تھوڑی پتلی رہے اور پھر پکنے کے بعد جب میں تھوڑا سے پکاؤں گی تو پھر یہ تھوڑی گاڑی گاڑی سی ہو جائے دال یہاں دیکھیں یہاں پہ ہماری دال پک رہے اور گاڑی بھی ہو گئی ہے تو اپنے اس میں بھگاڑ لگاؤں گی یہاں میں گھی گھرم کروں گی تو گھی اب میرا گھرم ہو رہا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں سابت گول مرچ اور لسن ڈالوں گی پہلے میں یہ دو چیزیں ڈالوں گی کیونکہ انہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے گولڈن ہونے میں تو سب سے پہلے میں یہ ایٹ کروں گی اب میں اس میں کڑی پتہ بھی ایٹ کروں گی کڑی پتے کے ساتھ میں سفید زیرا اور کلونجی بھی اس میں ایٹ کر لوں گی اور یہاں میرا بھگاڑ ہو رہا ہے ریڈی بس اور یہ دیکھیں اب یہاں میں اس کو بگاڑ لگا دوں گی اب فش میں میں کیا مسارہ لگاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے فش دے لیے اسے میں نے سرکے سے سرکہ لگا کر تھا پھر واش کر لیا تھا اور اس میں میدرک لسن نمک سفیل زیرو اور دھنیا کا یہ موٹا موٹا سا پاورڈر کوٹ لوں گی بھون کر اسے تبے پہ بھون کر روست کر کر میں اسے جوئے نہ کر لوں گی اور لیمن جوس بیسن لیلال مرچ حلدی اور چاٹ مسالہ اب دیکھیں میں اس میں مسارے لگاتی ہوں یہاں میں ادرک لسن ایٹ کروں گی ادرک لسن بھی میں اچھا خاصہ ایٹ کرتی ہوں تاکہ اچھا مسالہ لگے اس کو ساتھی میں یہ حلدی اور یہ چاٹ مسالہ اور یہاں جو لال مرچ کسی لال مرچ کا پاورڈر تھا یہ بھی میں اس میں ایٹ کر لوں گی اور یہ نمک اس میں اپنے نمک ایٹ کروں گی اور زیر دھنیا کا جو میں نے روز کر کے اس طرح موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس کو بھی میں اس میں ایٹ کر لوں گی اس کو بارک نہیں آپ پیسنا تھوڑا 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 موٹا موٹا اس کو نہ وہ رکھنا اور یہاں بھی میں اس میں ڈال لوں گی یہ لائمن جوس اور اب میں ایسا اچھا دریق سے مکس کر لوں گی اس میں مسالہ لگا کر چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھوں گی اگر آپ صبح سے بھی لگا کر اگر شام کو آپ کو بنانی ہے تو آپ صبح سے بھی لگا سکتے ہیں اس میں مسالہ جتنے دیر اس میں مسالہ لگے گا اتنا زیادہ اچھا ہوگا اچھا ٹیسٹ آئے گا ہمارے پاس یہ دال کے ساتھ میں بناتی ہوں نہیں تو دال کے ساتھ خیمہ بھی بناتے ہیں ہم لوگ فش زیادہ بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں مسالہ میں نے لگا لیا اور اب میں اسے رکھ لوں گی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں اسے فرائی کروں گی تو یہاں میرا آئل گرم ہو چکا تھا تو یہاں میں نے فش فرائی کرنے کے لیے رکھیں ہمارے پانچ گھنٹے کے لیے رکھیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو پلیس مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو در کے لیے اللہ حافظ